جو جھٹکا اسے ایک کے بعد ایک چناؤ میں ملا چاہے وہ لوگ سوا کہ چناؤں یا نراجوں کی لیکن ان سب سے ہی تر حیمانشو ایک سوال ہے جہن میں کہ اشوکہ روڈ پر موجود ہے بی جے پی کا دفتر اور لگ ایسا رہا ہے کہ بیہار کا چناؤں کلنگا یدھ کی طرح ہو چلا ہے جس کے بعد اشوک بھی جو تھے وہ بہت دھرم انہوں نے اپنا لیا تھا ہم پٹنا چلیں لیکن اس سے پہلے آپ کو جاننا چاہتے ہیں اشوکہ روڈ پر بی جے پی کا دفتر اور ایک کانفیڈنس بی جے پی کے بھیتر ہے یا نہیں ہے یہ آپ جو نیتاؤں سے کل پرسو لگاتار جو مل رہے ہیں ختم ہونے کے بعد پانچ چرن کے ووٹ کانفیڈنس ڈگا ہوا ہے یا کانفیڈنس سسپا ہوا ہے کیا ہے دیکھیں میں آپ کو بلکل بتا دوں وہ دکھانا تو چاہتے ہیں کہ جیت رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ایک من میں ڈر ہے اور وہ ڈر صاف بتاتا ہے ان کی باڈی لینگویس سے بھی پتا چلتا ہے کہ شاج جو کانفیڈنس ہے وہ ان کا ڈگ مگا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بی جے پی نیتاؤں سے جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم چناف جیتیں گے سرکار بنائیں گے لیکن باقی جب انڈیا کے دوسرے نیتاؤں سے بات کرتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ آپ سچ سچ بتائیے تو کہتے ہیں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت چوک ہوئی ہیں ہم سے اس کا خامیاجہ شاید ہم کو بھگتنا پڑے گا اور یہی کارن ہے کہ بی جے پی کے اندر امیش شاہ نے کل سبھی نیتاؤں سے بات کی آر ایسس میں بات کی اور اس کے بعد اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید بی جے پی کو تھوڑا سا ان کو سنگچے ہے کہ سرکار بنانے میں کیونکہ جو ایج ان کو بہت پہلے تھا چناؤں میں وہ ان کو بعد میں نظر نہیں آیا ان کو لگتا تھا کہ وہ ایک سو ساٹھ ایک سو ستر تک جائیں گے اور اب بی جے پی کے نیتاؤں تمام یہ کہتے ہیں کہ ایک سو پچیس ایک سو تیس اور زیادہ سے زیادہ ہم ایک سو باتیس پیتیس تک جا کر ہماری گاڑی رکھ سکتی ہے لیکن ایک سو ستر والا جو کانفیڈنس لیبل تھا پرسن جی وہ اب بی جے پی نیتاؤں کے اندر نظر نہیں آتا ہے اس کا ایک دوسرا استحتی کیونکہ ایک شوشل انجنرنگ بی جے نے اپنائی بی جے پی نے اپنائی اور دھرم ورسنہ آپ ہم پارٹی کے چکی دفتر کے ٹھیک بہار ہیں جہاں جیتن رام مانجی ایک لحاظ سے آپ کہیے کہ جیتن رام مانجی آنے والے وقت میں بیہار کی راجنیتی سے گائب ہو جائیں گے یا اگر انڈیا آ جاتا ہے تو ان کی حیثیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی کیا محسوس کر پا رہے ہیں آپ ایک پور مکھ منتری کے گھر کے باہر ہیں آنے والے وقت کے ایک دلت نیتا کا پبھار دیکھ رہے ہیں یا یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چناؤ شاید سب کچھ مٹا کر رکھ دے گا دھرم ور جی درکی پرسن جی جس طرح سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں صبح کا جو نجارہ ہے گھر پہ کوئی بھی کرتا نہیں ہے حالانکہ میڈیا کے لوگ جب رہے ہیں دیر رات میں مانجی جی گیا سے آئے ہیں اور سمیہ لگے گا ان کو بھی باہر نکلنے میں لیکن جس طرح سے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ کنگ میکر بن کے اُبھریں گے تو جائے طور پر پرسٹہ کا سوال ہے گیا سے وہ مکدومپور سے چونال رہے ہیں گیا کے جو امام گنجے وہاں سے چونال رہے ہیں ان کے بیٹے چونال رہے ہیں ان کے دماد حلالاکن گردلیے ہیں وہ چونال رہے ہیں پریوار ہے یہ ہے خود ان کا پرسٹہ دعو پر ہے لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ پرنام کیا آتا ہے تو جائے طور پر کینر میں بھی جگہ ملے گا اور جیدی ہنگ کی استطیح ہوتی ہے یا ہم کی جورت ہوتی ہے تو لالو جی سے ان کی اچھی دوستی ہے گہری پیٹ ہے تو ہو سکنا ہے کہ یہ اُدھر بھی جائے یہ ساری بھی راجنیتی گلیاری میں یہ چرچہ چل رہا ہے پرسنجے ابی شیخ بھارت کے راجنیتی کی تحاس کے پنوں کو ٹٹولیے تو بہت کم موقع سے آئیں گے جب آپ کو لگے گا کہ جس راجنیتہ جس کی راجنیتی کو کسی دوسرے راجنیتہ اور پارٹی نے ختم کر دیا وہ پھر سے ایک ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے راجنیتی طور پر ایسے بہت کم ادھارن ہے لالو پرشاد یادو ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں نتیش کے آنے کے بعد حاشیے پر لیکن یہ واقعی کسی کو نہیں پتا رہا ہوگا یا کوئی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ دس برس کے بعد ایک ساتھ آ جائیں گے اب یہ سوال ہے کیا یہ جنادیش لالو پرشاد یادو کو راجنیتی طور پر بھارت کی راجنیتی میں ایک نئے طریقے سے اصطاپت کر دے گا یا پھر ختم کر دے گا اور دلت نیتہ کے طور پر چونکہ دھرمویر کے پاس ہم گئے تھے جیتن رامانجی اگر انڈیا آتا ہے تو نئے دلت نیتہ کے طور پر جیتن رامانجی کاؤدہ ہو جائے گا بیہار میں سوال یہ ہے کیا لالو پرشاد یادو مان کر چل رہے ہیں کہ یہ ایک ان کے جندگی اور ان کے پورے راجنیتی کیریئر کا شاید سب سے بڑا انتہان ہے اسی لئے یہ کانفیڈنس ان کو دکھانا آخری چھن تک جرورت ہے مجبوری ہے یا وہ یہ مان کر چل رہے ہیں جی نہیں راجنیتی طور پر انہوں نے جو جمین تیار کی بیہار میں اب اس بار فصل اگ چکی ہے دیکھیں پرشاد یادو جہاں تک لالو یادو کے راجنیتی بھوشے کا سوال ہے تو لالو یادو اس بات کو مان کر چل رہے ہیں کہ ان کی جیت ہر حال میں تیہ ہے سرکار بنتی ہے تو بھی اور نہیں بنتی ہے تو بھی کیونکہ جس طریقے سے 2009 سے لالو یادو راجنیتی کروپ سے ہاشیے پر تھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پولٹیکل ریوائیول کا سوال ہے اور وہ مان کر چل رہے ہیں کہ ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی ساپ ہے 22 سیٹیں لالو یادو کو پچھلے باری ملی تھی پوری طریقے سے ہاشیے پر تھے ابھی سے تقریباً ڈیر سال پہلے جب ان کی پارٹی ٹوٹی تھی اور یوں کہہے کہ نیتیش کمار نے جو ٹوڑی تھی ان کی پارٹی اس میں بھی 14 ویدھائیک ان سے ٹوٹ چکے تھے ایسی اس لیت میں بہت برا دور لالو یادو نے دیکھا ہے لیکن آج کا جو دور ہے وہ ہر حال میں لالو یادو کو اوپر لے کر کے آئے گا سو سیٹیں لالو لڑ رہے ہیں سو سیٹیں نیتیش کمار لڑ رہے ہیں ایسے میں یہ بھی بڑا سوال ہے کہ آخر سب سے زیادہ سیٹیں ان دونوں میں کس کے پاس آتی ہیں اگر ہم یہ مان کر چلیں کہ ان کے نتیجے ان کے پخش میں بھی ہو رہے ہیں لالو یادو کے دونوں بیٹے لڑ رہے ہیں ایسی اس لیتی میں اگر ان کے بیٹے جیتے ہیں اور ان کی جو تعداد ہے نشیط روپ سے 22 سے کہیں زیادہ بڑھنے والی ہے اور کافی زیادہ بڑھنے والی ہے یہ مان کر چل رہے ہیں اس لیے اس لیہاج سے لالو یادو کا یہ پولیٹیکل ڈیوائیبل تو تیہ ہے اسے راجنیتک پنڈیتو ہی مان رہے ہیں اور لالو یادو کا جو کانفیڈنس لیول ہمیں لگاتار دکھ رہا ہے جس طریقے سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ جو ایویم کھلنے کے پہلے باہر آئے ہو اپنے اسی بیشبوسہ میں جس میں انہوں نے رات میں سوئے ہو گلونگی اور ٹی شٹ میں اور آکر کے لوگوں تو یہ لالو یادو اور کانفیڈنس اندر سے بول رہا ہے کہ یہ ان کا نصیر پولیٹیکل ڈیوائیبل ہے بلکہ آنے والے سمیں میں وہ بیہار کی راجنیتی میں بھی ایک بہت بڑے کھلاری کے طور پر ہوں گے اور دیش میں بھی ان کی جو جو ساکھ تھی وہ جو گھٹی تھی پیسے پانچ چے سالوں میں وہ ان کی پوچھ بڑھنے جا رہی ہے ایک اور بات پر سنجی لالو یادو کہہ رہے ہیں لالو یادو کہہ رہے ہیں کہ فیلحال وہ چناؤں نہیں لڑ سکتے ہیں لیکن ان کے اس انداز کو دیکھئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں جیتے تو سب سے پہلے بنارس جائیں گے بنارس سے ہنکار بنیں گے اور اس کے بعد کلکتہ جائیں گے صاف طور پر یہاں ستھاپیت کرنے کے بعد اگر ان کے بیٹے جیتے ہیں تو نشیط روپ سے یہاں اپنے بیٹوں کو کمان دیں گے اور اس کے بعد وہ دیش کی راجنیتی کے لیے گھومیں گے یہ اپنے ایک اچھے سنکیت دی ہے کیونکہ یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے بیشے کی بیہار کی راجنیتی اگر دیش کی راجنیتی کو تائے کرے گی تو وہ تمام راجیوں میں جہاں چناؤں ہونے ہیں ہم منوگیا کے پاس اس سوال کو لے کر جائیں گے کیونکہ ممتہ بھی ممتہ کو بھی لگ رہا ہے کہ شاید نتیس جیت جائے تو ان کا جو ٹکراؤ ہے کندر سے اس میں ایک راستہ نکل آئے گا جو ان کی انکول ہوگا لیکن ریما پہلے ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں کیونکہ ہم دلی میں دیکھ رہے تھے ابھی وہاں پر تیہ ہوا ہے کہ مالیجہ آٹھ بجی سے نتاؤں کی آواج آئی ریما شروع ہوگی لیکن بیہار میں آپ چکی بی جے پی ہیڈکوارٹر میں ریما کھڑی ہیں اور بی جے پی ہیڈکوارٹر پٹنا کا بہت سکریے نجر نہیں آیا پورے چناؤں کے وقت سوائے اس کے وہاں جھنڈے بکتے تھے یہ ہے کیا پہلی بار اتحاس میں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ دلی سیف کمان تھی اور اسی کے اشارے پر وہاں کے قدعور نیتا چاہے وہ ششیل موڈی ہوں نند کشور یادو ہوں تمام بڑے بڑے سی پی ٹھاکونوں بڑے بڑے قدعور نیتا بھی ان کے عساب سے ہی چیزوں کو چلا رہے تھے تو کیا ہم آپ جہاں پر کھڑی ہیں دلی سیف ٹیلی فون آئے گا اب آپ جائیے ہیڈکوارٹر پرسون جی بلکل ایسی ہی اسٹھتی ہے اور اسی اسٹھتی کو درشاتا ایک ہم یہاں پر پوسٹر دکھائیں گے جو آپ نے بات کہی سیدھے سیدھے یہ پوسٹر اسے بتاتا ہے بی جے پی کا سلوگان ہے بھاجپا لکھا ہے اور چہرہیں صرف دو یہاں پر دکھ رہے ہیں امیج شاہ نریندر موڈی یہی دو چہرے اس پورے چناو میں دکھائی دیئے انہی نے پوری کمان سنبھالی پی ایم او کا جو آئی ٹی سیل تھا وہ یہاں پر لگاتار ویڈیو کانفرنسنگ کرتا تھا فون سے کانفرنسنگ کرتا تھا نیتاؤں سے بات کرتا تھا تو پی ایم او اتنا ایکٹیف تھا امیج شاہ کی بات آپ نے بتائی موریا ہوتل میں دن بھر جو گتی ویدیاں ہوتی تھی اس کے بعد دیر رات لگ بھگ تین سے چار بجے تک صبح صبح تک امیج شاہ پورا اپ ڈیٹ لیتے تھے بیٹھا کرتے تھے اس آفیس میں ایک وار روم بنایا گیا تھا جیسا بی جے پی کے تمام آفیسز میں ہر چناف سے پہلے بنتا ہے یہاں پر انند کمار ہوتے تھے راملال ہوتے تھے دھرمیندر پردھان ہوتے تھے بھوپندر یادہ ہوتے تھے یہ تمام نیتا یہاں ضرور بیٹھتے تھے لیکن جو چابی تھی وہ امیج شاہ کے ہاتھ میں تھی جو موریا ہوتل میں تھی تو کہیں نہ کہیں یہ جو ٹیز تھی یہ بھی ہم نے پورے چناف میں دیکھی جو بی جے پی کے یہاں کے راجے کے نیتاؤں کے من میں تھی کہ انہیں لگ بگ سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے انہیں اس طرح سے استعمال نہیں کیا جا رہا ان کا راجے ہے ان کا چناف ہے تو جس طرح سے ان کا ایک جڑاو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا اور شاید آج جو بی جے پی کے ماتھے پر شکن ہے اب جو بی جے پی سمکشہ بھی پہلے ہی کر رہی ہے کاؤنٹنگ سے پہلے ہی وہ بھی کہیں نہ کہیں یہی درش آ رہی ہے کہ کیا چوک رہ گئی اور اب جو سمکشہ ہے وہ بھی انہیں چوک کو لے کر ہو رہی ہے کہ آخر کیا کیا تھا جو بی جے پی نہیں کر پائی اور جس نے اس کے جو وپکشی تھے ان کو زیادہ فائدہ دے دیا یہ بالکل موریا ہوتل کا تیسرا نمبر تیسری نمبر کی منجیل اس میں دونوں کنارے کے کمرے جو سوٹ تھے ایک طرف انت کمار دوسری طرف امیشہ سب کسی نے دیکھا سمجھا پرکھا ایک سوال اس لئے مہتپون ہے کیونکہ بہت سارے گیر بی جے پی راجیوں کے مکمانتری جو ہیں ان کی آس بھی نتیش کمار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس میں ایک نام ممتہ بنرجی کا بھی ہے آپ لگاتار بنگال سے نکلی اور آنے والے وقت میں چناؤ اگلا بنگال میں ہی ہونا تیاری اس کی بھی ہو رہی ہے کیا یہ مانا جائے کہ نتیش کمار یا بیہار میں اگر مہا گٹ بندھن کو لے کر جبردست آس ہے خاص طور سے ممتہ بنرجی میں بھی جی بلکل اگر آپ کا پڑوسی سمارٹ ہے اور تھوڑا سٹرونگ ہے تو آپ کو ہمیشہ اسے دب کر رہنا پڑے گا لیکن اگر آپ کا پڑوسی سے آپ کی اچھی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اچھا دوست ہے اور آپ کے دشمن سیم ہے تو بات ہی الگ ہو جاتی ہے بنگال اور بیہار میں اس سمیں وہی ماحول ہے ایک طرف جہاں ممتہ بنرجی دیکھ رہی ہے اس پورے چناؤ پر نظر ڈال کر بدلتے سمیکرن کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیونکہ بیہار کا جو بھی جنہ دیش ہوگا اس کا سیدھا اثر بنگال اور اسام پہ پڑے گا کہ آخرکار وہاں کے چناؤ سمیکرن کیسے ہوں گے اور اگر میں یہاں پر تھوڑی سی پورانک کتھا کی بات کروں کیونکہ بیہار میں بانکہ زلے میں ایک پہاڑ ہے جسے مطنی کے طور پر استعمال کیا گیا تھا جب امرت کلش نکالا گیا تھا ساغر منتھن میں تو اس سمیں بیہار کا چناؤ پوری طرح سے ساغر منتھن کی طرح ہے اور اس مطنی کا پریوک کیا جا رہا ہے پورے بھارت کے دروی کرن سمیکرن بدلنے کے لیے جی آپ جس پہاڑ کا ذکر کر رہی ہے وہ بانکہ میں آتا ہے اور پردھان منتری موڈی نے وہی سے اپنی پہلی ریلی شروع کی تھی اور میرے خیال سے آپ نے بھی اپنی چناؤی یاترہ بیہار میں وہی سے شروع کی بھارا لیکن ان سب کے بیچ سنجے جنتہ دل یونائٹیڈ کندر نتیش کمار چہرہ نتیش کمار دوسرا نیتہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے نام لینا کہ کس کا نام لیا جا اور آپ جب جی ڈیو ہیڈکوارٹر میں کھڑے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کسی نیتہ کی موجودگی جنتہ دل یونائٹیڈ کے بھیتر وہاں پر آپ کو نظر آتی ہے یا سب کچھ نتیش کمار ایک ہی چہرہ ادھر بھی ہے ایک ہی چہرہ ادھر بھی ہے یہاں بھی اسی طرح سے کارشیلی دونوں کی برابر ہے یعنی انڈیا میں جس طرح سے چناؤ کی کماند سمالی گئے اور کیا گیا ویسے یہاں بھی کیا جارہا لیکن جہاں میں کھڑا ہوں یہاں کانفیڈنس لیول اس لیے زیادہ لگ رہا ہے کہ کل ہم نے جتنے نیتہوں سے بات کی آج صبح بات کی انہوں نے ایک یوہ بم لا کے رکھا ہوا ہے جس میں ایک بار پلیتہ لگائیں تو ڈیڑھ سو دھماکیں ہوں گے تو میں نے ان سے پوچھا ڈیڑھ سو کیوں انہوں نے کہا ہماں کو ڈیڑھ سو سیٹ آئے گا میں نے کہا دو سو تہتالیس دھماکوں والا لگا دیتے ساری سیٹیں آپ کو یہ آ جاتی ہیں لیکن فیلحال یہاں جو لوگوں کا کانفیڈنس لیول ہے اس سے پتا چلتا ہے باقی لوگ یہ ابھی بتانے رہے کہ ان کی تیاریاں کیا ہیں لیکن یہاں یہ خلیام بتایا جا رہا کہ ہماری یہ یہ تیاریاں ہیں ہم ان ان چیزوں کو کرنے جا رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پر نیتہ آنا شروع ہو جائیں گے سنتوش کشوہ سے ہماری بات ہی انہوں نے کہا کہ ہم تھوڑی دیر میں یوہ جنتہ دل کے ادھیکش ہے یہاں کے پردیش کے وہ تھوڑی دیر میں پہنچنے والے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نیتہ ہیں آنے والے لیکن فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا کے لوگوں کا جمع وڑا زیادہ میں اپنے کیمرہ میں ان بقار سے کہوں گا صرف میڈیا کے لوگ یہاں پر جمع ہیں اور ایک کا دکھا کاری کرتا ہے ہم جناس ایگمنٹ روک رہے ہیں کمار بیشیک کے ساتھ فیلحال آنا شروع نہیں ہوا ہے سب لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں پر ہی نتیجہ دیکھیں اور اس کے بعد یہاں پہنچیں جی بات جاری رکھیے پیتر جا رہے ہیں یہ بتائیے پولٹیکل ریوائیوال دیکھ رہے ہیں پولٹیکل ریوائیوال کا کیا سوال ہے لالو جی ہمیشہ جو ہے رائیتی کے نمبردار رہے ہیں دیش میں یہاں کتنے پردھان منتری بنائے اور اس پردھان منتری کو بھی ہٹانے کا کام اگر کوئی کریں گے تو سب سے پہلا اگلا دستہ کا جو اگلا بکتی رہے گا آدنیا لالو جی کہ بھار سے ہٹانے کام نرمدیو کریں گے سب سے زیادہ کانفیڈنس میں دکھ رہے ہیں کیا بات ہے لالو جی پورے کانفیڈنس میں اس لیے دکھ رہے ہیں آدمیشوات سے بھرے ہوئے ہیں کہ مدداتا مالکوں کا جبردست جو ہے مہا گڑبندن کو طاقت ملا ہے اور اس دیش کو اکھند بھارت ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے یہاں بھائی چاہ رہا ہے ہندو مسلم سکسائی آپس میں بھائی بھائی بتائیے کہ سیٹیں کس کو زیادہ آ رہی ہیں کی نیتیجی کو زیادہ آ رہی ہیں مہا گڑبندن نہ رہا ہے اور جیت مہا گڑبندن کا ہوگا نہیں ایک سوال اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال اور جڑتا ہے جڑتا ہے کی اب کیا ہوگا اس چناؤ کے بعد کیا پولٹیکل کس طریقے کا محول آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس چناؤ کے بعد آرنی لالو جی نے اعلان کیا ہے کہ بنارس سے جو ہے ہم آوہن کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی نمودی کو پسٹ کر کے گزات بھیج دیں تو پرسون جی دیکھ سکتے ہیں کہ جو کانفیڈنس لیبل ہے وہ دیکھ رہا ہے حالانکہ پہلے نیتہ ہیں جو اس وقت اندر جا رہے ہیں لالو جادوں کے گھر کے بھیتر میں اور جو باڈی لینگویج ہم دیکھ پا رہے ہیں مہا گڑبندن کے نیتاؤں کا وہ بہت زیادہ نہیں وانی میں اوج ہے باڈی لینگویج کا ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں وانی میں بڑا اوج ہے سب کے کی بہت جوڑ سے بول رہے ہیں بہت دم سے بول رہے ہیں سوجیت جی آپ چونکہ نیتیج جی کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ ٹیلی ویجن تک نہیں دیکھتے ہیں ٹیلی فون سے جانکاری لیتے ہیں یگ بدل رہا ہے اس کا احساس ان کو ہے نیتیج کمار جی کو سوجیت لگتا ہے کیونکہ موجودہ وقت میں سیاست دلی کی بدلی بیہار میں جس طریقے سے راجنیتک نئے گڑ بندن ہو گئے اس دور میں نیتیج جی کو بھی لگ گیا شاید کی ستتیاں راجنیتک طور پر انکول بنانی ہیں تو بہت سارے سمجھوتے کرنے پڑیں گے تو سمجھوتوں کی دشاں میں ٹیلی ویجن تو دیکھنا بھی پڑے گا اور آنے والے وقت میں ٹیکنلوجی کا بھی آس لینا ہوگا لیکن کیا ہے ان کے ذہن میں کس روپ میں وہ دیکھ رہے ہیں کیا وہ بھی دلی کی طرف دیکھ رہے ہیں کی بیہار کے بعد دلی بلکل ایسا راجنیتک پریکشک بھی مانتے ہیں کہ اگر یہ چناؤں نیتیش کمار جیتے ہیں اور ان کے نیتریت میں جو لڑا جا رہا ہے چناؤں تو نشطی طور پر دیش کی راجنیتی میں ایک نئے چہرے کی طرف ادھائے ہوں گے اور نریندر موڈی کو اگر کوئی چناؤتی دے سکتا ہے تو وہ نیتیش کمار دے سکتے ہیں ایسا ماننا ہے یہاں کہ راجنیتک دلوں کا بھی اور جنتہ دلیوں کا جو جانکار لوگ ہیں وہ لیکن جہاں تک یوگ بدلنے کی بات آپ کر رہے ہیں تو نشطی طور پر نیتیش کمار بہت بدلے ہیں آپ کو یاد ہوگا پہلے وہ ٹویٹر فیس بک پر تو خر تھے لیکن ٹویٹر سے بڑے ان کو کہتے تھے کہ وہ چیچی چیچے کرنے والا یہ ہے سوہرے سوہرے نیتا لکھ دیتے ہیں لیکن اب ٹویٹر ان کے لیے خاص ہتھیار ہے اور ہمیں اپنے دیکھا ہوگا ہے کہ چناؤ پرچار کے دوران دن میں تین چار وہ ٹویٹ کرتے تھے اور اپنی باتوں کو رکھتے تھے تو نشطی طور پر ان کے ساتھ پرسانت کی سور بھی ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں ان کو کہ کس طرح کے رن نیتی کار ہیں اور جس طرح سے انہوں نے چناؤ میں رن نیتی تیار کی ہے تو وہ تمام چیزیں دیکھنے کو ملی ہے یوگ بدلہ ہے نیتیش کمار بھی بدلے ہیں اور نشطی طور پر اس بار جس طرح سے ٹیکلوجی کا استعمال ہوا ہے میں جو بتا رہا تھا کہ وہ ٹیلی ویجن نہیں دیکھتے ہیں تو وہ پچھلے چناؤں کی میں بات بتا رہا ہوں لیکن اب چکی یوگ بدلہ ہے اور جس طرح سے کانفیڈنٹ لیول دکھ رہا ہے نیتاؤں کا نشطی طور پر یہ ایک ریوائیول ہے 2014 میں جس طرح سے بری ہار ہوئی تھی نیتیش کمار کی پارٹی کی لوگ سواہ میں اور اس کے بعد یہ اگر انہیں کامیابی ملتی ہے تو کافی نشط انہیں ایک نئی نئی اونجا دے گی بہت سارے قیاس بہت ساری امید بہت ساری سمحابنہ ہے بہت ساری آشنکہ ہے سب کچھ بیہار چناؤں کے جنہ دیش سے جا کے جڑ چکی ہے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ آٹھ بجے سے اب کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک پورے پترکاروں کا ایک پینل بھی ہوگا کچھ نئے مہمان بھی ہوگے بریک کے بعد پورت لوٹتے ہیں بی جے پی انڈیے کی سرکار بنے گی قیامت کی رات ختم ہو چکی ہے بس کچھی دیر کی دیری ہے جب بیہار کے جناوی نتیجوں پر چھائے اسمنجس کے بادل چھٹنے والے ہیں بس چند لمحوں کی ہی دوری ہے جب یہ پتا چل جائے گا کہ اب کی بار کس کا ہوگا بیہار یہ بھی ساپ ہو جائے گا کہ کون منائے گا دیوالی اور کس کا نکلے گا دیوالا متوں کی گنتی کی تیاریاں پوری ہو چکی ای وی ایم مشینوں میں قید گھوٹوں کی مایا باہر نکلنے والی ہے مٹھائیوں کے آرڈر پورے ہو چکے اور جیت پر آتش بازی کے لیے پٹھا کے پھوٹنے کے لیے تیار کر لیے گئے ہیں کمال یہ ہے کہ یہ سبھی تیاریاں مہاگڑوندن اور ڈیا یعنی دونوں کھیموں کی اور سے ہوا ہے کیونکہ جیت کا دعوی ادھر بھی ہے ہائی ٹیک ویوستہ کی گئی ہے جس سے سٹیق نتیجے تیزی سے سامنے آئے سورکچہ کے چاک چوبان دن تزاہ میں سبھی کانٹنگ سینٹر پر دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے جو بھی تری ٹی اے سیکیورٹی اس کا ارنجمنٹ ہے وہ سب ہم لوگ کیے ہیں اور ٹرانسپرنسی کے مدین نظر کافی قدم اٹھائے گیا ہے سبح ساڑھے آٹھ کے قریب شروعاتی رجحان آنے شروع ہو جائیں گے اور دوپہر بارہ بجے تک یہ ستاہ پوچائے گا کہ جو پٹھا کے پھونٹ رہے ہیں اس میں نیتیش لالو زندہ باد کا شور ہے یا پھر موڈی کی جیت کا ہنکار بس تھوڑا انتظار اور سے آج تک بھی